السلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ آمنا کھٹانا میں ہوں اور باپ جانگی ہے اور میں ہوں سہرش زہیب ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور آج کے بولٹن میں آپ کو بتائیں گے کارکنڈ ڈٹ گئے سبی میں خوفناک دھماکا آئی ایم ایف مان گیا فروری میں کتنے قتل اور کبھی بھی جدا ہو گئے یہ سب آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خدشز کے پیش نظر کارکنان کی بڑی تعداد زمان پاک کے باہر موجود ہے آزاد کشمیر پولس کو بھی امران خان کی حفاظت پر معمور کر دیا گیا آزاد کشمیر پولس کی دو گاڑیاں زمان پاک کے باہر موجود ہیں اسی حوالے سے مزید ہم بات بھی کریں گے اپنے نمائندے سے آپ کو آگاہ کریں گے کل سے ہی کوشش کی جاری امران خان کو گرفتار کرنے کی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر کارکنان کی بڑی تعداد زمان پاک کے باہر موجود ہے جعفر بن یار ہمیں جوئن کر چکے ان سے بات کریں گے جعفر کیا صورتحال ہے زمان پاک کے باہر جی بالکل چیئرمن پی ٹی امران خان کی جو گرفتاری کے حوالے سے جو کچھ شکوک و شعبات ہے یا گورنمنٹ حرکتیں کر رہی ہیں اس کے بعد جو ہے زمان پاک میں سکوٹی کے فول پروف انتظامات کر دیے گئے ہیں یہاں پہ جو ہے کارکنان کی بڑی تعداد سے گزشتہ راستے موجود ہی جب اسلام آباد پولیس کی جانت سے کچھ لوگ یہاں پہ آئے تھے تو اس کے بعد کارکنان یہاں پہ پہننا شروع ہو گئے تھے صبح سے ہم یہاں پہ موجود ہے کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے مختلف جو ہے علاقوں سے مختلف شہروں سے یہاں پہ آ رہی ہے نعرے بازی کی جاری ہے اور اس عظم کا اظہار کیا جارہا ہے کہ کسی صورت چیرمین پی ٹی امران خان کے جو کوئی گرفتاری نہیں ہونے دے اس حوالے سے مختلف جو کیمپ لگا دیے گئے ہیں چیک پوسٹیں بنا دی گئے ہیں جو امران خان کی ریشگاہ کو جاتا ہے رسطہ جسے ایک نمبر گیٹ کہتے ہیں اس کو مکمل طور پر جو بیریر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اب گیٹ نمبر دو ہے وہاں سے رسطہ رکھا گیا جو قائدین ہیں لوگ آ رہے ہیں پی ٹی اے کے وہ اس طرف سے اندر جاتے ہیں لیکن کسی کو جو ہے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے سختی سے منع کیا گیا اور کارکنان کے بڑی تعداد انہوں نے اپنی ڈوٹیا خود یہ سائن کار رکھی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آتوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے اور اس عظم کا اظہار کر رہے ہیں اتنے وہ جو مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ چیئرمنٹ پی ٹی امرانہ کی گرفتاری کے حوالے سے اگر کوئی ایسا سخت اقدام حکومت اٹھاتی ہے تو ان کو شدید جو ہے نتائب اتنا پڑے گئے یہی وجہ ہے کہ ہم کارکنان کی ایک بڑی تعداد اور ان کو تلا بھی دے دی گئی تھی کہ رات کو جب لوگ پہنچے تھے تو اس کے بعد کارکنان کوئی نہ شروع ہو گئے جا پر ساتھ لیے گا زمانت پار کے باہر کی صورتحال سے آپ آگاہ کر رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کا رخ کرتے ہیں جہاں امران میں حفاظتی زمانت کی درخواست پر اعتراض آئید کر دیا گیا ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی دہشت گردی کے دو مقدمات میں حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر یہ اعتراض آئید ہوا ہے مزید جانیں گے لاہور ہائی کورٹ کے باہر بولنیوں اس کے نمائندے عبد الرحمان سے عبد الرحمان بتائیے گا کیا اعتراض لگائے گیا ہے جبکل پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان کی تینوں حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر جسٹار لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اعتراض آئید کر دیا گیا ہے جبکہ انصداد دہشت گردی کے دو مقدمات جو کہ تھانا رمنا میں درج ہیں ان میں حفاظتی زمانت پر جسٹار آفرز کی جانب سے جو بری ریلیف ملا ہے جو شریک ملزموں کو اس کا جو عدالتی فیصلے کی کاپی لفنا کرنے کا اعتراض آئید کیا ہے جبکہ توشا خانہ کے کیس میں عدالت کی جانب سے یہ اعتراض آئید کیا گیا ہے کہ جو توشا خانہ قالتی حکم ہے وہ پڑے جانے وہ واضح نہیں ہے اور ایسا جو حکم صاف کاپی لف کرنے کے ہدایت کی گئی ہے اور ابھی تمام تر جو اعتراضات دور کر کے کر کے وکلا کی جانب سے کوشش کی جاری ہے کہ یہ اعتراضات آج ہی دور کر دیا جائیں اور جو اعتراضات آئید کیا گیا ہیں اس سے مطلق جو تمام جو دستاویزات ہیں وہ لف کر دی جائیں جس کے بعد تینوں درخواستوں کو مطلقہ بینچز کے روبرو سماعت کے لیے مقرر ہونے کا جو امکان ہے اس سے طرح یہ بتا تھا جنہوں کے امران خان کی لاہور ہائی کورٹ پیشی کے حوالے سے جو ہے سیکیورٹی آپ سے عبدالرمان مزید بھی جانتے رہیں گے جعفر آپ سے بھی مزید جانتے رہیں گے آپ دونوں کا ابھی تک کے لیے بہت شکریہ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ بزدل دشمنوں کا ام پر ایک اور وار سبی کے قریب بلوجستان کانسلیبوری کی گاڑی کے قریب خودکش تباکے میں نو اہلکار شہید ہو گئے متعدد زخمی چار کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے اہلکار سبی میلے میں سبی میلے میں ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد کوئٹا جا رہے تھے آگے دیکھئے آگے دیکھئے آئی ایم ایف کو منالیا اور حافظ نیم کا شکوا خبر شامل کرتے ہیں سبی ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں نے سبی کو نشانہ بنایا ہے سبی میلہ اختتام کے بعد کوئٹا جانے والے بلوجستان کانسلیبوری کے جوانوں کی گاڑی پر دھماکے سے نو اہلکار شہید ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گے میاں یوسف اسک سیول اسپتال کے باہر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں میاں یوسف کتنے زخمی یہاں پر لائے گئے جی بالکل نامعلوم دہشت گردوں نے ایک مرتبہ پھر بلوجستان کے اوپر وار کر دیا ہے اور سبی میلے کی ڈیوٹی سرانجام دینے والے بی سی اہلکار سبی سے آج کوئٹا ان کی گاڑی جا رہی تھی تو کمڑی پل کے مقام پر نامعلوم تخریب کاروں نے بی سی کی گاڑی کو نشانہ بنایا اس دماغے میں بی سی کے نو اہلکار شہید ہو گئے ہیں جانباک اور شہید ہونے والے اہلکاروں کو سیول اسپیٹل سبی لائے گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سیول اسپیٹل سبی کے ایم ایس جناب ڈاکٹر رفیق مستوی صاحب ہیں ہم ان سے معلوم کرنے جانے کی کوشش کریں گے کہ زخمیوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور کتنی ڈیڈ باڈی آلائی گئے ہیں میرے پاس ٹوٹل سولہ کو لائے گیا ہے جن میں نو کی ایکسپیر ہو چکے ہیں ریٹ ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں اگرچہ ہم ذکر کریں سیول اسپیٹل سبی کا تو اس وقت سیول اسپیٹل سبی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور یہاں پر تمام ڈاکٹروں کو ڈیوٹی پر حاضر کیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دیں امران خان کی لاہور ہائی کورٹ پیشی کا معاملہ شبلی فراز نے امران خان کی سیکیریٹی کے لیے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو تحریری درخواست دی درخواست دے دی ہے امران خان کی سیکیریٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں درخواست میں استعداء کی گئی ہے شبلی فراز نے تحریری درخواست ذاتی حیثیت میں ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو دی ہے مزید جانے کے بولنیوز کرمائیں دے عبد الرحمان سے عبد الرحمان بتائیے گا عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی دینے کی درخواست کی گئی ہے عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو تحریری درخواست دے دی ہے عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں درخواست میں یہ استعدا کی گئی ہے اور ناظرین پوری دنیا میں غربت اور غزائی قلت کا سامنا ہے کم ترقی آفتہ ممالک کی مدد کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے وزیر آزم شہباز شریف کا دوہا کانفرنس سے خطاب کہا پاکستان قطر سے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے قطر ترقی پذیر ممالک کے مختلف شعبوں میں تعاون کر رہا ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی نے کم ترقی آفتہ ممالک کو زیادہ متاثر کیا ہمارے متاثر کیا which charted out our vision and strategy for the sustainable development of LDCs it is both timely and important to revisit its implementation despite progress in some areas implementation of the Istanbul program of action has remained insufficient and uneven only four countries were able to graduate out of least developed status PDM حکومت count down شروع ہو گیا ہے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ آگئی ہے جلد خیبر پختونخواہ کی بھی آ جائے گی PTI رہنمہ حلی مادل شیخ کہتے ہیں کہ سو جھوتے سو پیاز کھانے سے بہتر ہے کہ عام انتخابات کا اعلان کیا جائے اپنے مقدمات کے بارے میں کہا کہ دوہزار اکیس سے ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہی ہیں پولس کے پاس نہ تو کوئی گواہ ہے نہ کیس کے ثبوت کیس جھوٹا ہے اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا پاکستان مجاری سے ہماری گورنمنٹ ہوگی سندھ میں بھی ہوگی تب ہوتی ہے تھوڑا سا انتظار انشاءاللہ پورے اور ہم کہتے ہیں پورے پاکستان میں الیکشن کرا دو بچ سکتے نہیں ہو ایک ہی راستہ الیکشن کرا دو عزت سے دفعہ ہو جائے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو پاکستان کا نظام عدل سوالیہ نشان بنا ہوا ہے عدلیہ کا ایک حصہ عمران خان کی جنگ میں ساتھ ہے ہمیں کوئی انصاف کا بھاشن نہ دے لگرانوما عزمہ بخاری کی کھلے عام عدلیہ کی خلاف عرضہ سرائی کہا عمران خان نے قانون کو مزاق بنا دیا ہے کوئی عدالت نہیں کہہ رہی کہ جا کر توشہ خانہ کیس میں شاملے تفتیش ہو جائیں دعویٰ کیا کہ الیکشن کے لیے تیار ہیں الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتن گے بھی نظام عدل آج کل بہت ان کوئی ان کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ہر ایک ڈیموکریٹ کے لیے ہر ایک اس پاکستانی شہری کے لیے جو اس ملک کے اندر اداروں کو جو ہے وہ فال طور پر کام دیکھنا چاہتا ہے جو عدلیہ عمران خان کے حق کی بات کرے عمران خان کو ریلیف دے عمران خان کی ہر چھوٹی بری عادت کے اوپر پردہ ڈال دے وہ عدلیہ عمران خان کو پسند ہے باقی قاضی فاضی سے جیسے لوگ عمران خان کو پسند نہیں ہے عمران خان نے پورے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا گا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ امپریشن کیوں ہے کہ عدلیہ کے اندر ایک حصہ ایسا موجود ہے جو عمران خان کی اس جنگ کے اندر اس کا ساتھی ہے لیفٹنل جنرل ریٹائٹ نظیر احمد کی بطور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ رمیز راجہ سوہیب علوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی